ایک بات مجھے اس وقت محسوس ہوتی ہے کہ آپ سے بات کرنا بڑا مشکل ہے یعنی مشکل ان معنی میں کہ آپ زمان و بیان کے بہت بڑے پارک ہیں اور شاعر کی حصے سے آپ اس مقام پر ہیں کہ خود آپ کو تصرف کا حق ہے تو مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ خبر نہیں میری زبان سے کونسا ایسا لفظ نکل جائے جو زبان و بیان کے عاداب کے منافع ہو لیکن بھار صورت وہ جو غالب کا ایک شعر ہے کہ در دل دے تمنای ملاقات تو شوریس شوقت چے نمک داد مذاقی عدب امرہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی شخصیت ایک ایسی جامع اور متنوے اور ہمگیر اور جاندار شخصیت ہے اور اس میں میں نے کوئی لفظ زائد نہیں استعمال کیا حمید آدمی صاحب تشریف رکھتے ہیں نقشبندی صاحب تشریف رکھتے ہیں یہ تمام حضرات ہم سبھی آپ سے واقف ہیں اور ہمیں واقف ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں وہ آدمی اپر حال لکھا نہیں ہے جو آپ سے واقف نہیں آپ کی ذات کا اپنی ذات کے بارے میں کیا رویہ ہے اپنے باپ میں کچھ عرض کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے اگر انکسار فرماتا ہوں تو جھوٹ ہوگا اور اگر جو خیالات میرے اپنے متعلق ہیں اس کا عیادہ کرتا ہوں تو وہ خود ستائی ہوگی تو اب یہ مشکل ہے کہ نمائے خود ستائی کرنا چاہتا ہوں نہ غلط بیانی کرنا چاہتا ہوں میں اپنے کو ایک مجموعہ ازاد سخت سمجھتا ہوں گہے پر تارے میں آلہ نسینم گہے پر پستبائے خود نبینا جو صاحب ایک تو یہ کہ آپ نے شاعری کے بارے میں کچھ فرمائیں مثلاً اس کا آغاز کیسے ہوا میں نہیں سواتا ہوں کہ کیسے ہوا اس بربت سخن میں ہے کس کی صدا نہ پوچھ مجھے معلوم نہیں میں نے کیوں کر شیر کہنا شروع کیا مجھے معلوم نہیں میرے دماغ کے خشاخت ایسی واقع ہوئی تھی کیوں واقع ہوئی تھی یہ بلا لمبا سلسلہ ہے کیا کیا اناثر ترقی بھی مجھ میں تھے آبائی اثرات کیا تین پشتوں سے کیا کیا آ رہے تھے میں نے نوبرس سے شیر کہنا شروع کیا آپ کے بہت سی ایسی نظمیں ہیں کہ ان کو پڑھنے کے بعد اب بھی یعنی میں اپنا تجربہ بیان کرنا ہوں بہت زیادہ میں متاثر ہوتا ہوں تو یہ جو اناثر ہیں آپ کے شاعری میں ان کے بارے میں آدمی خود تو کچھ سوچتا ہی ہے نا میں اس وقت ہوں کہ میں اس وقت تو گور غریبہ میں شیر خانی کر رہا ہوں اللہ ما شاء اللہ میرے سمرنے والے نہیں ہیں کیا اپنے معانی کا میں رونا رہوں الفاظ نہیں کوئی پرکھنے والا مشکل تو یہ ہے مگر آئندہ میں سواتا ہوں کہ جب نسل انسانی کی ستھے ذہن بلد ہوگی تو میرے شیر کی قدر کی جائے گی جیسے مرزا غالی نے کہا اب یہ ہے کہ میں اپنے شیر کے مطالق کبھی مجھے یہ گومان نہیں ہوا کہ میں صاحب کمال ہوں جس لمحے کسی شخص کو کسی فن میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میں صاحب کمال ہوں اسی لمحے اس کا تنظل شروع ہو جاتا ہے میں اپنے نقص سے ہمیشہ واقف ہوں میں نے جس طرح معمولی شفق کو دیکھا ہے وہ اس کا بیس یا پتیس فیصد کہہ سکا ہوں اسی فیصد میرے دل میں لے گیا ہے کون سمجھے شیر یہ کیسے ہیں اور کیسے نہیں دل سمجھتا ہے کہ جیسے دل میں تھے بیسے نہیں میں نے اپنے احساسات کو آج تک بیان کرنے کی طاقت نا طاقت کو محسوس کیا ہے خیالات جو ہیں وہ لا تعدل لا تحسا ہیں خیالات کا کوئی شمار نہیں ہے الفاظ انہی گنہی سواریاں ہیں ہمارے لاکھوں خیالات مفلوز ہو کے رہ جاتے ہیں سواری نہ ملنے کے لیے نہ پر سواریاں نہیں ہیں سواریاں نہیں ہیں سوار کروڑوں عربوں ہیں بھیس کے دماغ میں رہ جاتے ہیں ان کو سواری نہیں ملتی الفاظ کی قلت نے مارا ہے الفاظ لرس کے ڈعاو دیتے ہیں سپر جس وقت گزرتی ہے معانی کی سپاہ تو مجھے ہمیشہ اس کا افسوس رہتا ہے شرمندگی رہتی ہے کہ جو کچھ میں نے سوچا ہے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں میں نے سوچا ہے سونے میں اور بیان کیا ہے پیتل جو صاحب آپ کی نصر بھی بہت ہی خاصی مقدار میں ہے اور اس سلسلے میں آپ کی نصر کے بارے میں پتہ نہیں آپ کو اس کا خود احساس ہے یعنی ناقدوں نے متضاد رائے دی تو نصر کے بارے میں آپ نے کچھ فرمائے یعنی شیر کے بارے میں تو آپ نے فرما دیا نصر کے معاملے میں بھی بعض اوقات بڑی دقت ہوتی ہے الفاظ نصر کے معاملے میں بھی بعض اوقات مسادت نہیں کرتے اور گھٹن ہوتی ہے ابھی ایک مضمون لکھنے بیٹھا تھا تو چار دن میں اس کو ختم کیا حالکہ ذرا سی بات تھی تو مشکلیں ہیں صاحب مشکلیں ہوتی ہیں اور بہت کچھ کنٹنس کر کے کہنا پوتا ہے اور بہت زیادہ پھیلاو میں بات آکے بگڑ جاتی ہے اپنی اس کتاب کے بارے میں کچھ فرمائے آپ یادوں کی برات یادوں کی برات کو میں نے پہلے سے کوئی نقصہ مرتب کر کے نہیں لکھا جو کچھ یاد آتا رہا لکھتا رہا اب بہت سے باتیں یاد آتی ہیں کہ قابل ذکر تھی جو چھوٹ گئی ہیں تو اس طرح سے ایک نوہی لکھنا شروع کر دیا بغیر پہلے سے کہہ کہ میں کیا کیا لکھوں گا تو اس میں بہت سے قابل ذکر باتیں رہ گئیں اور بہت سے باتیں ایشی آگئی ہیں جو اور بھی اختصار ہوتا تو بہتا تھا پیسے یہ بشارت تو نئی نسل کو کہیں تو ہم دے دیں یعنی برات کیوں کا بھی سلسلہ جاری ہے برات پوری نہیں آئی وہ اب تیسرا ایڈیسٹن جو نکل رہا ہے اس وقت سے لے کر اب تک حالات میں نے کوئی سو سفے تقریبا سو سفے لکھے ہیں اس میں آج تک حالات کا اضافہ کیا ہے آج تک جو شخصیتیں بھی جو مجھ سے لوگ ملے ہیں ان پر بھی منہ اظہار خیال کیا ہے یہ جو رجحانات ہیں شائری کے ان پر تو آپ کچھ فرما سکیں گے بیان اور تفکر دونوں کے جو شائری میں نئے رجحانات پیدا ہے شائری تو ہے وہ ایکسپریشن ہے صرف میں معنی کو اتنا مرتبہ نہیں دیتا ہوں جب معنی بھی پیدا ہو جاتے ہیں ایکسپریشن میں تو شائر کا مرتبہ بخ جاتا ہے لیکن جس کو پیس اپ لٹلیٹر کہتے ہیں وہ ایکسپریشن ہے ایک لوگ کا ایک لوگ کی دونوں ساتھ کھیلتے ہیں لڑکی جوان ہو گئی شرمانے لگی اتنی سی بات ہے وہ کہتا ہے کہ بدلی نگاہ طور سے بے طور ہو گئی تم تو جوان ہوتے ہی کچھ اور ہو گئی یہ ایکسپریشن ہے تو ایکسپریشن نہیں ہے ایکسپریشن شائرانہ مفقود ہے معنی ہے تو معنی سے شیری بنے گا بلکل صحیح لیکن یہ جو اردو کی شائری ہے اس کے مستقبل کے بارے میں آپ پر امید ہیں شائری کا رنگ بدلے گا شائری میں اس وقت تک جذبات کا زیادہ اظہار ہے آگر چل کے سائنس اور تفکر کو دخل ہو جائے گا اور اس کے بنیاد ملکل سائنسپیک اور فلسفیک کو فکر ہو جائے گا اور جذبے کم ہو جائیں گے جوان صاحب آپ بہت ہی حساس انسان ہیں آپ کو وہ بھولی بسری کہانیاں یاد آتی ہیں آپ کو جن شہروں میں آپ نے زندگی گزاری دل دھکتا ہے لکھنو کی آج بھی وہ رنگ رنیاں دل میں ہیں پہلے دو زیر قدم تھیں یا وہ گلیاں دل میں ہیں سبحان اللہ جوان صاحب آپ کا ایک شہر اور بھی مجھے یاد آیا کہ لکھنو کیا چھوٹ گیا ہے جوش دنیا چھوٹ گئی اب کہاں ممکن وہ سامانے غزر خانی مجھے میں ابھی جات لکھنو ٹیکسی والد پوچھا رہے بھائی یہ سب سکھ وغیرہ آگئے ہیں کیسا تو غرہ نباہ رہا ہے کہنے خواہ صاحب ہم نے جناب و عذاب ان کو چکا دیا جوان صاحب ایک آخر میں ایک چیز پھر مجھے یاد آگئی میں نے لفظ مستقبل کہا تھا مستقبل تو آپ نے انہیں عام طور سے تو مستقبل ہی کہتے ہیں لیکن عجیب بات ہے کہ مولانا آزاد مستقبل مستقبل کہتے تھے بیسے صحیح بھی یہی ہے مستقبل دیکھئے اردو نے اعرابی تصرف کی ہیں جو ہمارے فسان اعرابی تصرف کی ہیں وہاں معنی دیکھ سہی ہیں مروت مروت نہیں کہیں گے مربت کہیں گے میت میت کہتے ہیں سید سید ہے سید کہیں گے ٹھیک ہے تو پھر اگر آپ یہ چھٹی ہمیں دے دیں تو پھر آپ قریب المرک کو بھی قبول کر لیں قریب المرک بغیرہ اس لیے کہ اب جو چیز رائج ہو گئی یہ تو گرامٹیکل ہی غلط ہے مگر یہ تو آپ مانیں گے نہیں کہ رائج ہے چونکہ یہ ایک عدب کا مسئلہ آ گیا ادھو مولانا آبالکلام نے کہا یہ گانگت میں نے کہا مولانا آپ یہ گانگت کہتے ہیں تو بلش ہو گئے یہاں تک کہیں جو صاحب یہ غلط العام ہے میں نے کہا مولانا غلط العام نہیں غلط العام ایک بازاری غلط ہے اور ایک فرسا کے نزدی اب قیامت کلاو سے ہے قیام کھڑے انہوں نے کہتے ہیں ہم نے قیامت کے معنی اردن میں لے لی ہیں بلکل مختلف تو ایسا ہے کہ یہ تصرف اس حد تک اتنی اس میں میں خالے غلط العام نہ مانیے یہ گزارش کرتے ہیں مدت کو معنی میں آپ اس کو مان لیجئے غریب مان لیجئے مفلس کو معنی مان گیا ہے لیکن غربت صحیح نہیں ہوگا پھر نہیں تو میں تو مستقبل آپ کی خاطر بولا تھا ورنہ میں تو مستقبل ہی بولتا میں تو یہ اسی در سے بولا تھا کہ آپ ذرا کچھ خوش ہو جائیں گے نہیں یہ تصرف ہے فساہ کا وہ جہاں ہے وہاں ہم وہی بولیں گے ٹھیک ہے صاحب بہرحال مستقبل یا مستقبل جو بھی ہو اسی کے تصور سے ہم خاتم کرتے ہیں اس انٹرویو کو آپ کو بہت بہت شکریہ